آج کا یہ پیغام در حقیقت ایک سوچ اور فکر ہے اور یہ سوچ اور فکر کیا ہے ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہے کوئی عملی اقدامات کرنے ہیں اور وہ لوگ غربہ ہیں اور وہ لوگ محتاج، مساکین، فقرہ، بیوائیں، یتین ضرورت منطلع کی آفتہ عورتیں ہیں معذور افراد ہیں، بے روزگار افراد ہیں، بے گھر افراد ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں فکر کرنا ہے اور ان کے لئے کوئی عملی اقدامات کرنے ہیں میں یہاں پر ایک سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچ اور فکر کیوں رکھنی ہے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا کیوں ہے اور ان کے بارے میں فکر کیوں کرنا ہے ان لوگوں کے بارے میں عملی اقدامات کیوں کرنے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص خودکشی کے بارے میں نہ سوچے کہ وہ بے روزگار ہو گیا ہے تو وہ خودکشی کر لے یا کوئی شخص اس بات پر خودکشی نہ کر لے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے بنیادی ضرورتوں کی فراہمی نہیں کر پا رہا اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا میڈیکل سہولتیں نہیں فراہم کر سکتا وہ اس وجہ سے خودکشی نہ کر لے بلکہ ہمیں ایسا ماحول فراہم کریں جس کے اندر اس کی عزت اور توقیر کے ساتھ ان چیزوں کو فراہم کیا جائے جو اس کو ضرورت ہے